بسم اللہ الرحمن الرحیم ہائے گائز آج کے ماری ویڈیو ہے وہ ہے ملنک جان ریسٹورنٹ پلاو بہت زیادہ لوگوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ پلیز آپ یہ پلاو بنائیں اس کی لئے ہمیں سب سے پہلے بڑے گوشت کو بوائل کرنا ہے اور دو چمچ نمائیں تیس سے چالیس من ہم گوشت کو بوائل کریں گے تقریباً بیٹ سے پچیس منٹ ہو چکے اور کوکر نے فیٹی بجانے شروع کر دیا ہم نے پریشر کوکر کی فیٹی کو ہٹا دیا اور ابھی ہم کوکر پریشر کوکر کا ڈکن کھولیں گے کہ گوشت بوائل ہو چکے ہیں کنیز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گوشت بوائل ہو چکے ہیں ابھی ہم اس کو ایک بول میں کھا لیں گوشت بوائل ہو چکے ہیں ابھی ہم اس کو نکالیں گے تڑکا رکھانے کے لئے ہم نے اس پتیلہ لے لیں گے اس کے اندر ہم نے آئل ڈال دیا اور ابھی ہم اس کے اندر پیان کھا لیں گے باریس کا پیوی پیاس کو ہم اچھی طریقے سے پکائیں گے تاکہ وہ لائٹ براؤن ہو جائیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیاس لائٹ براؤن ہو چکے ہیں ابھی ہم اس کے اندر کماتے داریں گے اور ابھی ہم اس کے اندر حضر جائے کر امک داریں گے اور اچھا ٹیسٹ دینے کے لئے ہم اس کے اندر تین چکل پیوز داریں گے اور اچھے ترکے سے نکس کریں گے تاکہ چکل پیوز ملت ہو جائے ایک سے دو منٹ تک ہم اس کے اوپر ڈککن رکھیں گے دو منٹ ہو چکے ابھی ہم اس کے اندر پلاو مسائلہ داریں گے ہم نے اس کے اندر نیشنل پلاو مسائلہ داریں گے جو ہم نے وائلڈ گوشٹ کیا تھا ابھی ہم اس کے اندر کو ڈال لیں گے ابھی ہم اس کو اچھی طریقے سے مکس کریں گے اور جو گوشٹ کی یخنی بچی تھی ابھی ہم اس کے اندر ڈال لیں گے گوشٹ اور یخنی کو چار سے پانچ فین تک اچھی طریقے سے کھٹا لیں اور چمچ مکس کریں گے ہم نے چاول کو بیس سے پچیس منٹ تک بلگو کے رکھا تھا ابھی ہم اس کے اندر ڈال لیں گے ہم نے چاول کو یخنی کے ساتھ اچھی طریقے سے مکس کر لیا ہم نے ایک ہم سوپا دورا نکم ٹھائی 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 تقریباً 8 سے 10 من ہو چکے اور ہم نے ڈککن ہٹا دیا ہم نے ڈککن اسی لئے ہٹایا تاکہ ہم دیکھ سکے کہ پانی جذب ہو چکے یا نہیں اور ہم نے دیکھ لیا کہ پانی جذب ہو چکے چاول کے ساتھ اچھی طریقے سے ابھی ہم اس کو ہلکی آنچ پر دم پر چھوڑ دیں گے گئیز آپ دیکھ سکتے کہ پلاو ریڈی ہو چکے اور اچھی اچھی خوشبو آ رہے سارے گل میں پھیل گئی اور یہ بالکل ملنگ جان پلاو کی طرح ہے پلاو ریڈی ہو چکے اور ابھی آپ اس کو کہا سکتے جس جس کے موں میں پانی آیا آج ہمارے گھر مہمان آئے ہوئے تھے اسی لئے ہم نے روش بھی پکایا تھا اور اس روش کی ویڈیو ہمارے چینل پر اپلوڈ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں روش ہم نے پکایا ہوتا اور اس کی ریسیپی ہم نے اپنے چینل پر اپلوڈ کی ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اینڈ پر ہم نے کعوہ پی اور کعوہ ہمارا ٹرڈیشن ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کرنا شیئر کرنا سبسکرائب کرنا اور چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کرنا نہ بھولی تینکیو فور وچنگ دس ویڈیو اللہ حافظ تینکیو فور وچنگ دس ویڈیو لگی